میں نے ارز کیا تھا شروع میں کہ اپنے حالات بدلنے کے سلسلے میں دو باتیں تو الگ سے یاد رکھئے ایک تو اسلام جو ہمارا مذہب ہے اسے نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی کمزوری ہے اس کے اندر اسلام کو کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم آپ سے صاف کہتے ہیں کہ اسلام پر کوئی حملہ کرتا ہے یا قرآن پر تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اس لیے کہ کوئی بگار نہیں سکتا کچھ بھی یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شام میں بھی اگر کوئی گستافی کرتا ہے شام میں تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے ڈر بنکل نہیں لگتا اس لیے کہ کیا بگاڑ لے گا حضور کا آسمان پر تھوکا ہو اپنی موہ پہ آئے گا لیکن جب یہ مسلمان جو اللہ اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں ان پر کوئی بات آتی ہے تو ڈر لگتا ہے اس لیے کہ ان کے مضبوط ہونے کی جو شرط تھی وہ اس وقت پائی نہیں جا رہی ان کے مضبوط ہونے کے لیے شرط تھی کہ ان کا تعلق اپنے اللہ سے اور اپنے مذہب سے مضبوط ہو کیا ہے وہ یہ شرط اب نہیں پائی جا رہے لہٰذا یہ خطرے میں ہیں مسلمان خطرے میں ہیں اسلام خطرے میں نہیں ہیں اچھا مسلمانوں کی بھی جان خطرے میں نہیں ہے اصل ایمان کا مسئلہ ہے یہ بات سمجھنے ہیں اچھی طرح سے ہمارے زمانے میں دنیا کے اندر جتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کی سرگربیوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے ایمان چھینہ جائے اور جو لوگ ایمان کی طرف آنے کو تیار ہیں ان کو آنے سے روکا جائے یہ مولانا امریکہ کے برعظم میں رہتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ دنیا کے حالات سے واقف ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا کی اقوام میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا جو مذہب ہیں وہ اسلام ہیں یعنی اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر جو نیا مذہب لوگ لیتے ہیں اختیار کرتے ہیں وہ اسلام ہیں سب سے زیادہ جبکہ مسلمان تبلیغ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں یہ بھی پکی بات ہے عیسائی ہمارے بھائی دنیا کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ میں اتنے آگے ہیں کہ ایک نیوی کا ملازم لڑکا تھا ہمیرا جاننے والا اس نے مجھ سے بتایا کہ ہمارا جہاز مختلف ملکوں کی بندرگاہوں پر سی پورٹ پر جاتا ہے تو امریکہ جیسے ملک کی بندرگاہ پر یا کسی بھی ملک کی بندرگاہ پر جانے کے تھوڑی دیر کے بعد دو ایک گھنٹے کے بعد ہی پادری لوگ جہاز میں آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے جبکہ سی پورٹ جو ہوتا ہے وہ تو ائرپورٹ کی طرح سے ہی ممنوع علاقہ ہوتا ہے لیکن وہاں آنے کی ان کو پرمیشن مل جاتی ہے اس حد تک وہ محنت کرتے ہیں اپنا مذہب پھیلانے کے لیے اس کے باوجود زیادہ جو پھیلتا ہے وہ اسلام پھیلتا ہے اسلام کی اس طاقت سے دنیا کی والوں کو ڈر لگتا ہے جن کی کہ اقتدار کو اس سے چیلنج ہوتا ہے تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں مگر مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو نشانہ بناتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی